تاریخ انسانی کے عظیم ترین جنگ ہوگی ہے اور اس جنگ میں عیسائی جن کو کے حدیث میں رومی کہا گیا ہے اصل میں حضور کے زمانے میں رومن امپائر جو ہے وہ کرسچینٹی کو رپریزنٹ کر رہی تھی تو رومی اور عیسائی یہ ہم معنی الفاظ نے تو رومی جو ہیں وہ مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں گے اور ان کے اسی علم ہوں گے ہیں اور ہر علم کے نیچے بارہ ہزار فوج ہوگی ہیں یعنی بڑی کولیشن بہت بڑی کولیشن یعنی تقریباً اسی ممالک کی کولیشن بن سکتی ہے اور وہ مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں گے اور اس اعتبار سے پھر مسلمانوں کو بہت شدید نکھا دوں گا اور یہاں مراد میرے خیال میں مسلمانوں سے عرب ہیں کیونکہ یہ ویڈلیسٹ میں جنگ ہونی ہے ایک تاثر یہ ہے روکٹ صاحب کہ وہاں اس جنگ میں مسلمان اہل روم کے ساتھ ہوں گے نہیں اصل میں تو یہ کہا گیا ہے کہ پہلے تو ایک جنگ ہوگی جس میں مسلمان اور رومی ساتھ ہوگے اور وہ ایک اور طاقت سے جو تمہارے پیچھے ہوگی ممورائکم اس سے جنگ کریں گے اس میں یہ کولیشن جو ہے یہ فتحیاب ہو جائے گی اس میں مسلمان اور عیسائی اور یہودی بھی نہیں یہودی نہیں رومنس اور مسلمان اور کس کے اگینسٹ ہوگی ہے اس کا نام نہیں دیا گیا ممورائکم ایک قوت ہوگی تمہارے پیچھے یعنی ریشیا چائنہ نہیں میری تعبیر اس میں عراق ہے اس لیے کہ جو پہلی جنگ ہوئی ہے جو خلیج کی جنگ ہوئی ہے نائنٹین نائنٹی ون میں اس میں یہ تھا کہ عرب ممالک اور امریکہ اور یورپ سب اکٹھے تھے صدام کے خلاف اور اس سے پھر ان کو فتح حاصل ہوئی ہے اس میں لیکن یہودی بھی تھے یہودی نہیں تھے یہودیوں کو روک دیا گیا تھا خاص طور پر امریکہ نے کہا تھا تم بیٹھے رہا ہوں ہماری جو ہے پروٹیکشن وہ ہمارے ذمہ ہیں لہذا پیٹریوٹ میزائل نے دے دیئے گئے تھے کہ اگر کوئی میزائل سکڑ میزائل آ بھی گیا ہے تمہاری طرف تو یہ پیٹریوٹ اس کو فضاء دوڑا دے گا اور اگر خدا نے خاص طا یہودی کھڑے ہو گئے ہوتے تو پھر یہ یہودی ورسس عرب مسئلہ بن جاتا پھر عرب اس کوالیشن میں نہ رہتے کہ جس کوالیشن کے اندر کہ وہ امریکہ کے ساتھ اور یورپ کے ساتھ شریک ہو گئے تھے لہذا سٹریٹیجی انہوں نے یہ سبجھی کہ یہودیوں کو بٹھائے رکھا جائے اگرچہ کہ اس جنگ کے خاتمے پر شوارز آفزیو تھا جو ان کا کمانڈر لیچیف تھا اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ جنگ لڑی تو ہم نے اسرائیل کے لیے لیکن اسرائیل کو اس میں شابدے نہیں آنے دیا گیا میرے نزدیک اس حدیث کا جو مصداق صاحب وہ خلیج کی جنگ تھی جو ہو چکی جس میں یہودی نہیں تھے یہودی نہیں تھے عیسائی اور مسلمان جت جاتے ایک اور طاقت کے خلاف اب ایک اور طاقت بعض لوگ اس میں کوئی رشیہ جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے یا کوئی اور ملک نہیں میرے نزدیک وہ عراق تھا اور وہ چیز واقع ہو چکی اس کے بعد آیا ہے کہ پھر تمہارے اور رومیوں کے درمیان پھر وہ معاہدہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا وہ جو اب آساب نظر آ رہے ہیں کہ جو سعودی عرب کے بارے میں بشکوک و شبہات اب شدید پیش کیے جا رہے ہیں امریکہ کی طرف سے اور گویا کہ رفتہ رفتہ ایک کیس بلڈ کیا جا رہا ہے اور وہ کیس جو ہے پاکستان کی صلاح بھی رفتہ رفتہ بلڈ ہو رہا ہے لیکن یہ کہ وہ ایک ایک دفعہ کے بعد اس کو نبا کے رکھ دیتے ہیں فائل کو اپنے پاس موقت ضرورت کام آئے گی لیکن یہ کہ وہ اجزامات تو لگا رہے ہیں یہی معاملہ ہو رہا سب پر پھر اسی طریقے سے شام وغیرہ جو ہے ان کا تو کھل کر بات بھی جا رہی ہے تو یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر جو اب اگلی جنگ ہوگی وہ ہے آرمگے ڈان اس کے بارے میں قرآن شریف سے ہٹ کے دوسری کتابوں میں بھی ذکر ہے یہ تو بائبل کی تو پروفیسی ہے بہت بڑی ہے آرمگے ڈان نفس جو ہے بائبل پروفیسی کا ہے بائبل کی آخری کتاب ہے ڈی بک آف ریولیشن ریولیشن آف جان جان بھی بیپٹسٹ نہیں ایک تو حضرت یہیہ کو بھی جان کہتے ہیں وہ تو جان بھی بیپٹسٹ وہ کہلاتے ہیں لیکن یہ حضرت عیسیٰ کے ہواریین میں سے ایک جان تھے ان کے کچھ مکاشفات ہیں ریولیشن تو اس کی اندر اس کا ذکر ہے کہ بہت بڑی جنگ ہوگی اور اس کو اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے آرمگے ڈان کے لفظ کو تو آپ کو ملے گا اچھا اس کے بارے میں حدیث میں جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف عیسائی ہوں گے اس میں کے جو ہم پر حملہ کریں گے اور اس میں یوں سمجھئے کہ ایسی جنڈے اب یہ بھی خوصلتہ کسی بڑے ملک کے جنڈے ایک سے زائد ہوں اللہ عالم لیکن یہ کہ ایسی عالم کہا گیا ملک کا لفظ نہیں ہے اور ہر ایک علم کے نیچے جو ہے بارہ ہزار کی فوج ہوگی اور مسلمانوں کو شدید نقصان شدید نقصان شدید نقصان پہنچے گا ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ ایک باپ کے سو بیٹے ہوں گے تو ننانوے علمے سے ختم ہو جائے گا لیکن اس کے بعد جو ہے ٹیبرز ویل بی ٹرنڈ اور یہ آج میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیسے ہوگا اتنی بڑی قوت کے خلاف پھر عربوں کے ادر کس طور سے اتنی جان آ جائے گی یا مسلمانوں میں اتنی طاقت آ جائے گی کہ پھر ان کو جو ہے پڑڑا بھاری ہو جائے گا اس کے حق میں اور ان کے حق میں جو ہے وہ حالات بدل جائیں گے اس وقت میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے بارے میں کیسے ہوگا اور اس میں یہ ہے کہ یہ سارے ملک جو کہ عربوں سے چھن گئے ہوں گے عراق بھی شام بھی ترکی بھی یہ سب کے سب جو مسلمانوں سے چھن چکے ہوں گے ملک یہ پھر مسلمان واپس لیں گے اس وقت پھر جو ہے نجال جو ہے وہ اترے گا اور جلدان ظاہر ہوگا اور کلیم کرے گا اور وہ یہودیوں کی قیادت کرتے ہوئے سامنے احمد اور ابو داود نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خلیفہ کی موت کے وقت قوم اختلاف کا شکار ہو جائے گی ایک عادی بھاگ کر مدینہ سے مکہ چلا جائے گا اس کے پاس مکہ کے کچھ لوگ آئیں گے اور اسے زبردستی باہر نکال کر رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے مسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پناہ لینے والا بیعت اللہ کی پناہ لے گا اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا ابھی وہ وہیں ہوں گے کہ لشکر زمین میں دھنس جائے گا یعنی امام مہدی بیعت اللہ شریف میں کعبے کا تواف کر رہے ہوں گے کہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور پہچانیں گے کہ یہی مہدی ہیں رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان وہ لوگ ان پر بیعت کریں گے جن کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی نہ تعداد اور نہ ہی ساز و سامان وہ کعبہ شریف کی پناہ لیں گے ان سے لڑنے کے لیے مسلمانوں کا ہی ایک لشکر مکہ کا رخ کرے گا لیکن مدینہ سے کچھ فاصلے پر زل خلیفہ کے مقام پر یہ لشکر زمین میں دھنس جائے گا اور جو ایک دو لوگ بچیں گے وہ باقی لوگوں کو اس واقعے کی خبر دیں گے یعنی ظہور مہدی کی یقینی علامت یہ ہے کہ ان سے لڑائی کے لیے آنے والی فوج رستے میں ہی تباہ ہو جائے گی یہ دیکھ کر لوگ گروہوں اور جماعتوں کی شکل میں ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے شام کے عبدال اور عراق کے اولیاء اور نیک لوگوں کی جماعتیں ان کے پاس آکے ان کی بیعت کریں گی اور سب پر ان کی بیعت واجب ہوگی میں یہاں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ اس بات کا تیون دشوار ہے کہ امام مہدی کا ظہور کس سمت سے ہوگا حافظ ابن قصیر اپنی کتاب الفتن والملہم میں قطعی رائے پیش کرتے ہیں کہ امام مہدی کا خروج مشرق سے ہوگا جبکہ امام کرتبی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب التذکرت القرتبی میں کہتے ہیں کہ امام مہدی کا خروج مغرب سے ہوگا جبکہ ایک روایت جیسا کہ میں نے پہلے بیان کی کہ خلیفہ کی موت کے بعد اختلاف ہوگا تو مدینہ کا ایک شخص بھا کر مکہ چلا جائے گا اور یہی میدی ہوں گے مگر اللہ کی یہ خاص حکمت عملی کے تحت یہی بہتر ہے کہ ان کے خروج کی جگہ اور ان کی روانگی کے مقام کو خفیہ رکھا جائے تاکہ قیامگاہ دشمن کی عیزہ سے محفوظ رہ سکے پر صرف حضرت امام مہدی یہ کون ہیں؟ یہ مجدد ہیں؟ کوئی ولی اللہ ہیں؟ نبوت تو ظاہر ختم ہوئی یہ کون ہوں گے؟ اور ان کا کیا؟ حضرت مہدی کے لیے دو آراہ ہمارے ہاں ہیں ایک اہل تشیع کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل میں جو ان کے جو عیمہ معصومین حضرت علی پھر حسن پھر حسین پھر علی بن حسین یعنی زین العابدین پھر محمد باقی پھر محمد جعفر مہرہ یہ امام حسن عسکری کو غالباً تو حسن عسکری آخری ہے اس میں گیاروے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے ایک بیٹے تھے اور وہ مہدی ان کا نام تھا لیکن اس خیال سے کہ بنو عباس کی حکومت انہیں قتل کر دے گی انہیں چھپا دیا گیا تھا ایک کیل کے اندر وہ اسی میں رہے دو سو مرس تک اور لوگ ان سے جا کر استفادہ بھی کرتے رہے جو ان کے بڑے لیڈر ہوتے تھے اس کو کہتے ہیں غیبومت سغرا کہ اگرچہ غائب تو تھے وہ مندر پر نہیں تھے لیکن پھر بھی کچھ لوگ جا کر ان سے ہدایات لے لیتے تھے دو سو برستر اس کے بعد غیبومت کمرا ہو گئی پھر وہ ایسے غائب ہوئے کہ کسی سے کوئی رابطہ ان کا نہیں ہے البتہ وہ ظاہر ہوں گے قیامت کے قریب جا کر اور وہ امام مہدی ہوں گے یہ ان کا نقطہ نظر ہے عیمہ باسومین میں سے آخری لنک وہ ہوں گے باروے امام جو اپنی زندہ ہے لیکن ہے امام غائب وہ امام حاضر ہو جائے گے وہ امام منتظر ہیں وہ امام جن کا انتظار کیا جا رہا ہے اہل سنت کے نزدیک وہ مجددین میں سے ہو گئے مجددین کا سلسلہ وہ ہے جو ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ یبعثو فی حاضح الامت على راس کل میعت عامن من یجدد لہا دینہا اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایسے شخص کو اٹھاتا رہے گا جو دین کو تازہ کر دے گا یعنی سو سال کے عرصے میں دینی تعلیمات کے اوپر اگر کوئی گرد و گبار آ گیا کوئی رسومات جو ہیں ایجاد کر لی گئی کوئی بدعات آ گئی ان سب کو ہٹائے گا اور اصل اسلام کا چہرہ دنیا کے سامنے دوبارہ لے آئے گا یہ مجددین امت جو ہیں ان میں ہی حضرت آخری جو مجدد ہوگے اور وہ مجدد کامل ہوگے وہ میں ابھی فرق بتا دیتا ہوں کیا فرق ہے اکثر مجددین نے صرف علمی خدمات سے انجام دی یعنی یہ کہ اگر یونانی فلسفی کا غلبہ ہو گیا اس کا توڑ کر دیا امام غزالی نے امام بن تیمیہ نے دنیا پرستی کا غلبہ ہو گیا تھا تو شیخ عبدالقادی چیلانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف راستہ دکھایا اسی طریقے سے جو تصمف کے راستہ جو ہے بہت غلط چلا گیا تھا اور ہماعوس تک بات پہنچ گئی تھی تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اس کا توڑ کیا اسی طرح شاہ واللہ دہلوی نے قرآن مجید سے جو دوری لوگوں کو ہو گئی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے بیک ٹو دی قرآن رجوع الالقرآن کی تہدی کیوں کی تو یہ اکثر مجددین کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے علمی کام کیا ہے یہ مجدد سو سال کے بعد تقریباً سو سال میں ایک تو وہ کیا خود کلیم کرتے ہیں علماء کا کہنا یہ ہے کہ ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں وہ خود کلیم کرتے ہیں باز نے کلیم بھی کیا ہے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے کلیم کیا ہے شاہ واللہ نے بھی کہا ہے کہ میں مجھے یہ محسوس ہوا ہے مجھے بتایا گیا کہ میں قائم بیز زمان ہوں اور اللہ تعالیٰ جب کسی خیر کا ارادہ کرتا ہے تو مجھے اس کے ذریعہ بنا لیتا ہے لیکن اکثر اور بیشتر کا دعویٰ نہیں ہے یہ بلکہ لوگوں نے ان کی خدمات کو بعد میں ایسس کر کے انہیں پھر یہ خطاب دیا ہے کہ یہ مجدد تھے کوئی تنازیہ نہیں اس پر کھڑا ہوا نہیں لوگ مانتے ہیں مجدد ہمارا عقیدہ ہیں بلکہ کافی اہل سنت بائی جو ہیں وہ بھی ان پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ بیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد بارہ خلیفہ ہوں گے اور یہ سب کی سب قریٹ سے ہوں گے بلکہ بعضی روایات میں ہیں کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ پہلا علی ہیں اور آخر میں مہدی ہیں شیعہ عقیدہ ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور سنے دو ہزار پچھپن کو شاہد سامرہ میں آپ کی ولازت ہوئی ہیں آپ کا والد امام حسن ایس کری ہے جو ہمارے گیاروہ امام ہیں اور وہ آج تک زدہ ہے اہل سنت کا کچھ عقیدہ ہیں کہ نہیں وہ پیدا ہوں گے اور علامات بھی ہیں اس کے علامات کے ظہور کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا دجال کا خروج ہے سفیانی کا خروج ہے بہت علامات کافی علامات ہو چکے ہیں این ممکن تھا کہ جس طرح امام مہدی کی صفات اور علامات کے بارے میں واضح نشانیاں بیان کی گئیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی واضح بیان کوئی واضح حدیث ان کے خروج کی جگہ بھی تیعین کر دیتا ہے ان کا ظہور ہوگا عرب میں اور یہ عرب میں ایک اسلامی حکومت قائم کریں گا اس زمن میں ایک حدیث بڑی تیاری ہے بہت اہم ہے حضرت امی سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ محترمہ ہے وہ بیان فرماتی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک خلیفہ کے انتقال پر باہمی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اس وقت ایک شخص مدینہ سے